بھائیوں اور بہنوں آپ کا آج اس نئے بلوگ میں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی بھائی بہنوں کو نمسکار ستھرکال اور سلام جیسا کہ آج سال کا یہ پہلا دن ہے تو آپ سبوں کو نئے سال کی بہت بدوداہی ہو یہ نیا سال آپ کے لیے خوب ساری خوشیاں لے کے آئے اور آئیے آج آپ کو میں اپنے ساتھ پوری پربار کے ساتھ میں آنند پور صاحب کے درسن کرنے جا رہا ہوں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں آئیے چلیے یہ راستے میں یہاں پہ لنگر کے سیوے چل رہی ہے بھائی گروہ جی بھائی دکھے سنکت بھی جا رہی ہے آج آنند پور صاحب درسن کرنے کے لیے ہلو جی ساشرکال سارے آنھو آج آسی سارے جنے پوری فیملی دینا لانند پور صاحب تھا ڈککن جا رہے ہیں نالی آج نوہ سال ہے سارے آنو بہت بہت مبارکہ نوہ سال دیا چلو چل دیا سارے جنے درشن کر دیا نالتہ آنو بھی کران دیا جی آپ دیکھو جی کننا راش لگیا پہا ہے رشتے دے ٹول ٹیکس آگیا نا ٹول ٹیکس کر کے رش لگا ٹول ٹیکس دے چل دے جام لگی ہم لوگ اب آناندپور صاحب پاہنچی چکے لگ بکر یہ اینٹری پہ یہ دیکھے گیٹ دیکھ رہا ہے یہ اینٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ تو آؤ سبھی درشن کریے آناندپور صاحب انٹر کر رہے ہیں آلو جی دور تو درشن کرو جی گروہ ماراج دے کا رشی انٹر کر چکے ہیں آناندپور صاحب درشن کرو جی یہ آپ کو آج پنجاب کی ویراشت دکھاتے ہیں جو کی ویراشتے خالصہ کے نام سے مصور ہے آئیے آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں میں آئیے رہے ہیں پہجی گروہ سے خالصہ دیں اینٹری یہ گیا ہمیں wsp سی تھی اینٹری سے کچھ پرچویں گیرے کی کچھ کٹن کٹ رہے ہیں آئیے چاہتے คะ تری ہیں ہے تیر پیات ہے رہا خربي ہے خ DF XX براؤ�تہ خالصہ ہے دیکھو ، برآنzewر ہے اللہ در جول میں دیماغ کریں ہم میں ، بلاد میخ آن flown گھر ایک سو پندرہ وندی آدھے بعد تازہ اس میں بریک لگ دا ہے گا وہ تو بعد اپنے اٹری ہم دیا سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہے گیا جی سیکیورٹی چیک ایک ورے پہلا ہو چکی ہے دوبارہ پھر ہو رہی ہے یہاں نہیں پہلی ہے پوری آرکھر یہ ویراستے خالصہ یہ جو ہے یہ منڈے کو کلوز رہتی ہے اور یہاں کی انٹری جو ہے وہ فری ہے پر یہ کی ایک ڈی پروف کے ساتھ میں آپ کو انٹری مطلب انٹری ایک ٹکٹ جو ملتی ہے اس میں ایک انٹری پہ دس بندوں کی انٹری ہوتی ہے اور بارہ سال سے چھوٹے بچوں کی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ شام کے پانچ بجے تک پاس ایویلیبل جو یہ دیتے ہیں ٹکٹس پر ہے اور 6 بجے تک جو لاسٹ انٹری ہے یعنی صبح دس بجے سے لے کے سام کے 6 بجے تک کا ٹائم ہے اور یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروپٹی جو ہے یہ ہنڈرڈ اکرز کی ایریا میں یہ پوری پروپٹی بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بلکل یہ اجوبہ ہی ہے یہ جو یہ پنجاب گورمنٹ نے بنایا یہ بیسکلی کیا یہ جو پنجاب کی پنجاب کا کلچر جو ہے اور جو ہمارے گروہوں کی جو ہسٹری کی سکتے ہیں دسو گروہوں کا جو جیون ہے اور ان سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے انہوں نے کیا 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 سماج کے لیے کام کیے ہیں اس چیز کی یہاں پہ ایک طرح سے پردرشنیاں جو لگیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں اور اس چیز کی جانکاری جو ہے وشتت ہمیں جانکاری ملتی ہے یہاں سے یہ جو ویراستے خالصہ اور اندپور صاحب ہے یہ چنڈگر سے اپروکسمنٹلی 80 کلومیٹر یہاں سے پڑتا ہے جو کہ ہم چنڈگر سے بائی روڈ بھی آسکتے ہیں بائی ٹرین بھی آسکتے ہیں بائی روڈ بہت اچھا راستہ ہے یہاں پہ اپروکسمنٹلی چنڈگر سے یہاں میں جا رہا زیادہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے یہاں ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں یہاں جب ہم پہلے پہلے میں یہاں پہ گھوم چکا ہوں تو یہاں جب ہم گھومتے ہیں تو یہ دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس پورے گیلری اس میں گیلریز بنی ہوئی ہیں چار پانچ گیلریز بنی ہوئی ہیں تو اس میں الگ الگ تریقے سے جو ہے اگر ہم پہلی گیلری کی بات کرتے ہیں تو پہلی گیلری میں سب سے بڑا اچھا ایکسپینس یہاں کا ملتا یہ ہے کہ یہاں پہ اس ایریہ میں انٹری پہ بلکل اندھیرہ رہتا ہے اور ایک نیلی روسنی اور پکچیوں کی چہکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ ایک کوئے کے اندر میں گول گول گھوم رہے ہو اور اس کی بناوٹ ایسی گولاکار ہے تو ہم اوپر سے گھومتے 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 دلے 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 نیچے کی جاتے ہیں اور نیچے جو ہے نیچے پانی آپ کو دیکھتا ہے اوپر سے بھی آپ دیکھو گا تو نیچے پانی کھڑا ہے وہاں پہ تو بلکل یہ کونہ کے شیپ میں بنا ہوئے اور یہ جو دیواروں پہ ہیں یہ دیواروں پہ میں ہاتھ سے مطلب کہ سکتے کہ پورے سب سے بڑے ہاتھ سے پینٹ کیا گیا یہ پنجاب کی سنسکرتی موسموں کی جانکاری تہواروں اور جلوائیوں کو درساتا ہے اس بھون کے ورس کو پانی سے ڈھکا ہوئے تاکہ اس کی لک بلکل کونہ کی طرح لگتی ہے اور پینٹنگ کی گئی دیوار جب آپ گھومتے ہیں اور اس کی 360 ڈگری پہ view آپ کو ملتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ادرس لگتا ہے اور ہمارے پورے پنجاب شروعات سے جو کلچر رہا ہے اور جو بھی ہر طرح کی چیزیں ہیں اور اور اس کے یہاں پہ ویسٹر کی گائیدنس کے لئے انگلیس پنجابی لینگوری میں اور ٹوٹرگل گائیڈ ہے اور اس کے بعد پہلے پانچ گروہوں کی جیون کو درساتا ہے یہ گناہ دیو جی کا جنم ان کے اداسی گروہ امرداس جی اور گروہ انگا دیو جی کا سماج کو یوگدان درساتا یہاں پہ اور آگے گروہوں کی ساری جیونی یہاں پہ درسائی گئی ہے تو یہ جو میں کہتا ہوں سبھی کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ سبھی اپنے بچوں کو اور خود بھی آکے یہاں پہ جرور دیکھا جائیے اور بہت ہی بہترین جو ہاتھوں کی جو کلاکاری جو ہاتھوں کی جو آرٹسٹ لوگوں سبھی نے ہاتھوں سے ہی کام کیا یہ چیز دیکھنے والی ایک بلکل ہی اجوبہ ہے یہ چیز تو میں کہوں گا سبھی آکے یہاں پہ جرور اس چیز کو دیکھیں اب یہاں ہم نے اپنے کار پارک کرکے آگے گردوارہ صاحب کے درسین کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں سامنے یہ راستہ جو سیدھا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا بھی راستہ خالصہ کا اور آگے گردوارہ مہاراج کے درسین کرتے ہیں اگر کس نے آپ سے stay کرنا ہو تو یہاں پہ رہ سکتے ہیں چھوٹی جی مارکٹ بنی ہوئی یہاں پہ سامنے تشمیس آج آپ کو ساتھ میں میں کچھ تھوڑا آنندپور صاحب کے اتحاس کے بارے میں بھی جانکاری دیتا ہوں یہ تکت سری کیسگر صاحب ہے یہ سکھ دھرم کے پانچوں تکتوں میں سے تیسرا ہے آنندپور صاحب سکھ دھرم کے سب سے پویتر اسثانوں میں سے ایک ہے ڈاو جی سے آنند صاحب آنند گروہ صاحب آنندگر صاحب آنندگر صاحب جوڑے کارچے جوڑے جمک رہی ہے آنندگر صاحب پانچے جوڑے آنندگر صاحب آنندگر کی اتحاس 1665 میں نومے گروہ گروہ تک بہادر جی نے کی تھی 1675 میں گروہ تک بہادر جی کو آرنگ جیو کی آدیس کے تحت اسلام میں پرورتت ہونے سے انکار کرنے کے لیے یادنائے دی گئی اور ان کا سر کلم کر دیا گیا گروہ جی کی شہادت کے بعد سکھوں نے گروہ گووین سنگھ جی کی تاج بوسی کر کے انہیں گتی پہ بٹھایا گئے اور یہ سکھ دھرم کے ہمارے دسمے گروہ کہلاتے ہیں گروہ گووین سنگھ جی مہاراج اسی اسطحان پر سن 1699 میں گروہ گووین سنگھ جی نے خالصہ پندھ کی ستاپنا کری تھی آنندپور صاحب سکھ دھرم کے سب سے پویترستانوں میں سے ایک ہے آئیے آپ کو اندر کے درشن کراتے ہیں اس کے آگے اب کیمرہ ایکچولی الاوڈ نہیں ہے تو ہم نے کچھ ادھر سورسوں سے کچھ پکچرز جو اندر کیے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو اندر کا یہ دریس ہے یہ پکس سے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہو تو یہاں ہم نے ہافین آور اندر سمیہ بھی تایا گروہ مہاراج کا دھیان کیا اور گروہ مہاراج سے پراتنہ کی ساتھ سنگت سب کے خوشیوں کے لیے سب کے سکھ شانتی کے لیے تاکہ سب کو چردیاں کلے بخصے گروہ مہاراج جی تے رے گونگاوا نت تے رے گونگاوا نت تے رے موسیقی 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 ایک شبت میں پران بسط ہے باؤڑ جنم نت تیرے تجھ بھیم اگر نہ جانا میرے ساہبا مجھے مجھے تیرے رجوع بہت ودیہ لگ رہے ہیں کہ سال دا پہلا دن ہے گا اسی گروہ مہاراہ دے چڑھنا چھے انہوں نے دا شیرواد لیا لیا ہے گا گروہ مہارا جی ساٹھے کرپا بڑا رکھے جنہیں بھی ساتھ سنگل ایک ویڈیو دیکھ رہی ہے سارے اپنے کرپا پر ہاتھ رکھیں اور یہ سال جیڑا ہے گا چڑھ دیاں کلاچے رکھے ساری سنگل دا آؤ تو اب ہماراہ دا شنگل رہے ہیں بہت وقت بہت وقت موسیقی 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 بچتر سنگھ اترین نواز دے سامنا ہیے پوجیٹی سٹال ہے جتھے اسی چاہ دا کپ میں کا لے لیے کپ اور اس دباد پھر اگے واپسی دی تیاری ہے گئے ہم اپنے واپسی کے راستے پہ ہیں پھر واپس جاتے ہوئے پھر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھی اپنے جرنی آندپور صاحب کی یہ پارک کے اندر میں ایک کھنڈا صاحب کا نشان جو ہے بہت سندر لگ رہا تھا تو یہاں پہ پھر ہم نے ایک بار کار رکھی اور میں کہہ اس کے کچھ کلوج اپس لیتا ہوں تو بہت ہی بڑھیا رہا آج کا یہ ویجٹ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں اور اگر کچھ سجاہب دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ بھی جا سکتے ہیں تو ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتجار رہے گا تو آگے سے اور بھی آپ کے لیے اچھی سچی ویڈیو لے کے آئے Thank you for watching